بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی دباہ دیں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پہن سکیں تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے آپ نے جونسا ہے یہاں پہ انسٹرگرام کھول لینا ہے انسٹرگرام کھولیں گے تو جیسے آپ انسٹرگرام کھولیں گے تو اس طرح کا ایک پیج ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ دوستو آپ اپنے آئی ڈی لگانی ہے لاؤگن کرنا ہے تو میں یہاں پہ لاؤگن کر رہا ہوں اپنی آئی ڈی جو میں نے ڈیلیٹ کرنی ہے یہاں پہ دوستو اگر آپ فیس بک سے لاؤگن ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی فیس بک کی آئی ڈی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے کرنا کیا ہے انسٹرگرام کھولنے کے بعد یہاں پہ دوستو یہاں پہ ایک تصویر کا آئیکن بنا ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس تین چار آپشن آ جائیں گے پروفائل کا سیو سیٹنگ سوچ اکاؤنٹ اور لاؤگ آؤٹ کا یہاں پہ دوستو آپ نے سیٹنگ میں چلے جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ کچھ آپشنز آ رہی ہوں گی یہ والی یہاں پہ دوستو آپ نے پرائیویسی اینڈ سکیوریٹی میں کلک کر دینا ہے سکیوریٹی پہ کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور لاسٹ پہ آپ کے پاس ایک آپشن آ رہا ہوگا پرائیویسی اینڈ سکیوریٹی ہیلپ کا یہاں پہ دوستو نیچے اس کے پاس سپورٹ ہوگی اپنے سپورٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ سپورٹ پہ کلک کریں گے تو ایک آپ کے پاس نیا پیج اوپن ہوگا اس طرح managing your account یہاں پہ تھوڑے سی option ہوگے customize your experience یہاں پہ تھوڑے option ہوگے اور یہاں پہ report content you don't like یہاں پہ تھوڑے option ہوگے دوستو اس کے بعد آپ نے کرنا کہ first way ہوگا managing your account یہاں پہ دوستو account privacy یہاں پہ لکھا ہوگا یہاں پہ اپنے کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک new tab میں کچھ options show ہو جائیں گے دوستو اس کے بعد آپ نے کرنا کہا ہے کہ یہاں پہ اس ٹائم جو کلک ہے وہ privacy and safety center پہ ہے لیکن آپ نے کرنا کہا ہے help center پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ help center پہ کلک کریں گے تو کچھ options آپ کے پاس آ جائیں گے یہاں پہ managing your account پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ کے پاس اسی جگہ پہ delete your account کا ایک option آ جائے گا یہاں پہ دوستو آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک پہ تین option آئیں گے how to i temporary disable my instagram account یہاں پہ آپ temporary disable کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اور delete کرنا چاہتے ہیں میں اسے permanent delete کرنا چاہتا ہوں تو میں i delete my instagram پہ کلک کروں گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ دوستو آئیں گے آپ تو یہاں پہ آپ نے delete your account پیج پہ کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ دوستو delete پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دوستو why do you want to delete تو دوستو یہاں پہ آپ نے کہنا ہے privacy concern یہاں پہ کوئی بھی اپنے اس کی reason بتا دی نہیں ہے تو دوستو آپ نے یہاں پہ میں something else ڈال کے اور یہاں پہ دوستو آپ اپنے دینا ہے اس کا password یہاں میں نے password لکھ دیا دوستو یہاں پہ delete جو بھی آپ تو دوستو یہ یہاں سے آپ سے پوچھے گا are you sure you want to delete your account تو دوستو آپ نے کر دینا ہے okay تو جیسے آپ okay کریں گے تو آپ کی ہر چیز delete ہو چکی ہوگی اور آپ کا اور یہاں پہ دوستو آپ کے پاس ایک account will be deleted تو دوستو یہ آپ کا delete ہو چکا ہے اس طرح سے آپ اپنے account کو delete بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے account میں کسی طرح کا کوئی problem بغیارہ اگر آپ اپنے account کو fill back جو ان سے ہے اسے temporary طور پہ block کرنا چاہتے ہیں temporary طور پہ delete کرنا چاہتے ہیں disable کرنا چاہتے ہیں تاکہ فرض کرے آپ کے exam سکھا رہا ہے تو آپ disable کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں I hope یہ چھوٹی سے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لئے informative ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو like and share ضرور کریے گا مزید اپنیٹس کے لئے میرے چینل کو کر دے سبسکرائب ملتے ہیں کسی اور ٹیکنیکل ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ